مسیح اسور کے نام میں آپ تمام کی جو اس وقت مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں آپ سب کی سلامتی ہو خداوند آپ کو برکت بخشے آج کے روحانی خیال کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کے تیسرے باپ کی بارویں آیت پر گوھر کریں گے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ آدم نے کہا کہ جس رو جس عورت کو تُو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس رت کا پھل دیا اور میں نے کھایا ذمہ داری کو قبول کرنا آج بڑا مشکل ہے اور انسان کی شروع سے یہ فطرت رہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری اپنی غلطی اپنے گناہ اور قصور کو قبول نہیں کرتا بلکہ اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے آدم نے اپنی بیوی پر الزام لگایا اور اس نے کہا اس نے مجھے پھل کھرایا بلکہ ہم اس بات کو یہ کہہ سکتے ہیں اس نے گویا انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو ہے اس نے مجھے اس پھل کو کھلایا اور خدا پر الزام لگایا اور کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اور ہوا نے بھی اس بات کو نہیں مانا بلکہ اس نے کہا کہ سامپ نے مجھے یہ پھل کھلایا میرے جیزو ہماری زندگی میں جو بہت سے دکھ ہے وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنی غلطی کو قبول نہیں کرتے اپنی غلطی کو ایکسیپ نہیں کرتے اگر ہم اپنی غلطی کو قبول کر لیں تو ہماری زندگی میں بہت سی باتیں جو ہیں بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گی اور ہم ان سے بج جائیں گے جب ہم اپنے گناہوں کے لیے عذر کو تلاش کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم نے حقیقی توبہ نہیں کی آدم اور ہوا اس گناہ کے باعث خدا کی حضوری سے دور ہوئے آج ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنی ذمہ درے کو قبول کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکہ دے اگر نہیں تو آئیں دور